لوگ کہتے ہیں نا یہ جانور بہت اچھا جانور بہت وفا کرتے ہیں ایسا نہیں ہے کتے وفا کرتے ہیں لیکن آپ سے وفا میں سامنے والے پہ ظلم بھی کر دیتے ہیں وہ اس لئے کتہ اچھا نہیں ہوتا اس میں وفاداری کے سوفیر اللہ نے انسٹال کیے ہوئے ہیں جس کو ہم وفاداری کہہ رہے ہیں لیکن وہ وفاداری ہے نہیں وفاداری تو ایک اچھی صفت ہے جو اچھا ہوتا ہے وہ ظلم تھوڑی کرتا ہے کسی پہ اب دیکھو آپ کا دوست آپ کے ساتھ ہے آپ اپنے دوست کے وفادار ہو اس کا ہمیشہ ساتھ دیتے ہو اچھے کہلاؤگے نا کیا خیال ہے لیکن ایک صحابہ آئے انہوں نے آپ سے کہا کہ آپ کے دوست نے میرے ایک لاکھ روپے لیے ہیں جو واپس نہیں کر رہا لہذا میں ہر قیمت پہ آپ کے دوست سے ایک لاکھ واپس لے کے رہوں گا وہ دے نہیں رہا اس کے پاس ہیں پھر بھی نہیں دے رہا میں جاؤں گا اس کا گریبان پکڑوں گا آپ کہتے ہو میں اپنے دوست کا وفادار ہوں اس کے ایک پائی بھی نکال کے دکھاؤ تم اب بتاؤ یہ وفاداری اچھی ہے یا بری ہے بری ہے ظلم ہے آپ ساتھ دے رہے ہو آپ پہلے تفتیش کرو اپنے دوست سے پوچھو کیا کہہ رہے بھائی ہے تم نے اس کے لاکھ روپے لیے ہیں واپس کیوں نہیں کر رہے ہیں وہ کہہ ہاں لیے ہیں تو یار واپس کرو نا کیا پیسے ہیں نہیں دینے کے لیے ہیں جیب میں رکھے ہوئے ہیں تو دو نہیں دے رہا آپ کہیں گے یار تم تو غلط کر رہے ہو اب دوست کہہ رہا ہے کہ تم مجھے یہ نہیں کہہ سکتے غلط کر رہے ہو کہ صحیح کر رہے ہو تو تو میرا دوست ہے تو نے میرا ہی ساتھ دینا ہے ایسے موقع پہ انسان ہوگا اپنے دوست کا ساتھ نہیں دے گا کتہ ہوگا تو ساتھ بولو نا دے گا کتہ دے گا کتہ اس تفتیش میں نہیں جاتا کہ میرا مالک صحیح ہے یا غلط کتہ اس تفتیش میں نہیں جاتا یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آج نا غیر مسلموں کے ہاں تو اچھائی اور برائی کا میاری چینج ہو گیا ہے ان کے ہاں جانور بھی اچھے ہوتے بلکہ بعض نے کمنٹس کی ہوتے ہیں جانور انسانوں سے اچھے ہیں نہ جانور برے ہیں نہ اچھے ہم تو کتے کو بھی برا نہیں کہتے ہیں خنزیر اور سور کو بھی برا نہیں کہتے وہ تو جو ہیں اللہ نے جیسا بنا دیا ان کو جانور اچھے ہوتے تو جنت ملتی ان کو برے ہوتے تو جہنم میں جاتے نہیں آری بات سمجھ میں روایات سے پتا چلتا ہے ماں اپنے بچے کو اپنی چھاتی سے دودھ پلاتی ہے ایک ایک گھونٹ پہ اس کے درجات بلند ہوتے ہیں ایک ایک گھونٹ پہ نیکی ملتی ہے بکری اپنے بچے کو دودھ پلاتی ہے اسے بچہ نہیں ملتا سواب تو دور کی بات ہے وہ بچہ بڑا ہو کر نکل لیتا ہے تو جانور جو پالے نا اللہ سے محبت کے لئے کیونکہ اس میں آپ کو نیچر نظر آتی ہے فطرت خدا کا وجود نظر آتا ہے اس لئے پالا کریں تین فائدے ہیں جانور پالنے کے کیونکہ میں بہت پالتا ہوں کتنے فائدے ہیں ایک تو حرام جانور نہ پالے ہیں کتے نہ پالے ہیں بلی بھی جائز ہے پالنا پسندیدہ کام نہیں ہے جائز ہے کتے پالنے میں حدیث میں آتا ہے جس نے کتہ پالا روزانہ اس کے آمال سے ایک قرات نیکی کم ہوگی پہاڑ کے برابر نیکیاں کم ہوگی ضائع ہو رہی ہیں روزانہ ڈیلی بیسس پہ اس کی نیکیاں ہماری شریعت نے حرام جانوروں کے پالنے کو پروموٹ نہیں کیا نہ حرام جانوروں کا بزنس کو پسند کیا گیا ہے حلال حرام کی بحث میں میں نہیں جا رہا پسند نہیں کیا گیا ہے اسلام چاہتا ہے وہ کام کرو جس کا انسانیت کو فائدہ ہو کتہ کیا کٹ کے کھائیں گے آپ وہی بات ہے وفادار ہے تو پالتے ہیں وفادار ہے اس کی وفاداری سے فائدہ اٹھانا ہے ضرورت ہے تو ٹھیک ہے ضرورت نہیں ہے تو یہ کوئی ایسی وفاداری نہیں ہے جس سے دل لگایا جائے دیکھو آپ کا دوست وفادار ہوگا نا ٹائم پہ کام آیا وفا کی ہے آپ کے کام کا نا بھی ہو آپ اس کو وفاداری کے بدلے میں پال لو دوست کو کہ یار یہ میرے فلا موقع پہ بولو نا کام آیا تھا کتہ جو ہے نا کتہ وہ جانور ہے میں نے ابھی کتے پہ پوری ریپورٹ پیش کی آپ کو کہ اس کی وفاداری کا اس کو سواب نہیں ملتا تو وہ ہماری ضرورت کے لیے ہے ضرورت کے لیے جب تک ضرورت ہے ٹھیک ہے ضرورت نہیں ہے تو بھئی جا تو اپنا کام کر ضرورت ہوتی ہے حفاظت کے لیے واقعی اگر ضرورت ہے حفاظت کی ٹھیک ہے آپ پال سکتے ہیں اس کو فوجیوں کو ضرورت ہوتی ہے یا کسٹم والوں کو ضرورت ہوتی ہے اپنے لیے کہ وہ چیک کر کے بتائیں گے کہ اس میں کوئی نشہ وشہ تو نہیں ہے تو کتے سوں کے بتا دیتے ہیں کہ بھئی اتنا تیرا اتنا میرا وہ پہلی رپورٹ پیش کر دیتے ہیں یہ فائدہ ہوتا ہے کتوں کا کسی نے چلیں چھوڑیں پھر بات لمبی ہو جاتی ہے کسٹم والے بھی بیان سنتے ہیں ہمارے ایک جاننے والے کسٹم میں تھے ان کی ترقی ہوئی تو وہ پریشان ہو گئے ہم نے کہا لوگوں کی ترقی سے بندہ خوش ہوتا ہے تنخواہ بھی زیادہ ہو گئی آپ کی پریشان کہتے ہیں اب ایسی پوسٹ پر ہوں کہ کھانے کا زیادہ موقع ملے گا نہیں حلال تنخواہ تو ڈبل ہو گئی ہے لیکن جو کھانچے تھے وہ تو نیچے والوں کے ہاتھ میں اب فیلٹر ہو کے آئے گا جو میرے پاس آئے گا خیر تو بات کہاں سے کہاں جاری ہے ایک روپیہ بھی کوئی کسی کا کھا لے نا ایک روپیہ بھی وہ قیامت میں ایک روپیہ کی صورت میں نہیں ملے گا واپس تو کسٹم والے جو ماشاءاللہ جو میرا بیان سن رہے ہیں ان کے علاوہ کی بات کر رہا ہوں جو طبیعت سے رشوتیں کھا رہے ہیں نا یہ خوش نہ ہوں خوش نہ ہوں کیونکہ میرے بھی کچھ دن پہلے باہر سے کچھ آیا وہ کسٹم والے پی گئے وہ الحمدللہ وہ پی گئے وہ ملے ہی نہیں واپس ہمیں جانے میں تاخیر ہو گئی الحمدللہ اللہ کا بڑا فضل ہو گیا وہ اتنی مہنگی چیز نہیں تھی کہ ہم اس کے لئے اتنا دردے سر لیتے پی رہے ہیں پینے دو تو مسئلہ یہ اچھے برے ہر جگہ ہوتے ہیں سارے ایک جیسے نہیں ہوتے میں بار بار کہتا ہوں جو بیان سن رہے ہیں وہ بہترین لوگ ہیں ان کے علاوہ کی بات کر رہا ہوں تو بات یہ چل رہی تھی کہ آپ کتہ پالیں جب ضرورت پوری ہو چھوڑ دیں ریور کے لئے پال لیں بعض لوگوں نے چھتوں پر پرندے پالے ہوئے ہیں چوریاں ہوتی ہیں وہاں کے لئے کتہ یہ شریعت کا کتنا بڑا احسان ہے کہ ایک جانور کو پسند نہیں کیا اس کے باوجود ضرورت کے لئے اس کو استعمال کرنے کی اجازت دے دی کیوں دے دی اس لیے کہ یہ جانور ہماری خدمت کے لئے پیدا ہوئے ہیں خدمت کے لئے جب تک خدمت ہے ٹھیک ہے شوقیاں نہ پالیں آج کل شوق بہت تیری سے بڑھ رہے میں موضوع سے ہٹ جاتا ہوں مجھے پتا ہے لیکن یہ چیزیں الگ ٹاپک بنا کے نہیں ہوتی موضوع کے درمیان میں ان پر ڈسکشن ہو جاتی ہے تو بات آگے چلی جاتی ہے تو یہ فیشن بن چکا ہے دیکھو ایک بات خوب سمجھو اسلام جب بھی کسی چیز سے منع کرتا ہے نا سمجھ لو وہ نیچر کے خلاف ہے نیچر کے خلاف ہے اگر اس کی طرف آپ کی طبیعت جا رہی ہے تو اس کا مطلب آپ میں کوئی فالٹ ہے آپ نیچر سے ہٹ گئے ہیں اس کی بہت ساری مثالیں ہیں بہت ساری مثالیں ہیں صفائی نیچر ہے یا گندگی نیچر ہے صفائی نیچر ہے اگر آپ کو صاف رہنا اچھا نہیں لگ رہا اس کا مطلب کیا اسلام غلط ہے یا آپ غلط ہیں کیا سب کو صاف رہنا اچھا لگتا ہے بولو نہیں نہیں کچھ لوگ ایسے ہیں جو میلے کچھ ایلے نہیں ہم نے اپنی بعض ہمارے جاننے والوں میں سے ہیں ہمارے دوست تھے ان کے بارے میں ریپورٹ تھی کہ پورے سال صرف عید کے دن نہاتے ہیں وہ ہیں ابھی بھی ایسے لوگ ہیں الحمدللہ نہیں ہوتے ہیں آپ جائیں ایسے علاقے نظر آئیں گے ہر وقت گند بہت ہی گندگی میں رہتے ہیں وہ تو کیا ان کا دل نہیں کرتا نہانے کا صاف سترہ ہونے کا نہیں کرتا کرتا ہوتا تو بھئی ان کا دل کھانے کا کرتا ہے تو کھا لیتے ہیں چلنے کا کرتا ہے تو چل لیتے ہیں نہانے کا کیوں نہیں کر رہا وجہ کیا ہے میلہ رہ رہ کے فطرت بولو چینج ہوگی توحید انسان کی فطرت ہے یا شرک توحید فطرت ہے آپ کے سامنے کوئی پتھر کا بنا وبدلا کے رکھے بولے اس کی عبادت کرو آپ کہے گا مسٹنڈا کیا لگتا ہے میرا یہ ہڑا یہاں سے بلکہ انسان تو اپنے جیسے انسان کے سامنے جھکنا پسند نہیں کرتا یہ جو بوس کی چمچہ گیری ہوتی ہے یہ تو مجبوری میں ہوتی ہے خوشی سے کوئی چمچہ بنے گا بوس کا کون بنتا ہے یار یہ میرا کیا لگتا ہے تنخا منخا چاہیے تو یسر جیسر تھوڑا بہت تو انسان کی نیچر نہیں ہے یہ خودداری ہے انسان کی نیچر میں خودداری لیکن جب فطرت چینج ہوتی ہے اُلڑ جاتا ہے اسی طرح یاد رکھو انسان کو یہ جو حرام جانور ہے نا جو درندے ہیں چیر پاڑ کے کھانے والے ان میں اللہ نے ایک وحشت رکھی ہے ان میں انسیت نہیں ہے مانوسیت نہیں ہے انسیت سمجھتے ہیں جسے دیکھ کے ایک اچھا سا لگے یہ نہیں ہوتا ان میں آپ نے بارہا دیکھا ہوگا آپ اپنے دوست سے ملنے کے لیے گئے دروازے پہ کتہ ہے آپ ایک دم دیکھ کے ہل جاؤ گے تھوڑی دیرے کے لیے یہ وحشت ہے خود مالک جو ہے نا مالک وہ بھی کتے سے تھوڑا سا ریزرو رہتا ہے کیار ہے بارہ لیے کتہ کسی پن کسی مرتبہ بھی یہ کتے پن پہ آ سکتا ہے اس کا دماغ الٹا تو یہ آپ ہی کو کھا جائے گا اور آپ یوٹیوب پہ ویڈیوز دیکھ سکتے ہیں جو دس دس سال سے وفادار کتے تھے انہی کا میٹر گھوما انہوں نے مالک کو مار کے کھا گئے ہو تو وحشت ہے اس میں ایک عجیب سی پھر ان کی لید میں ایک الگ بدبو ہے ان کے پشاپ میں ان کی گندگی میں ایک الگ سمیل ہے اس میں بیماریاں ہیں یہ انسان کے معنوس ہونے کے لیے نہیں ہے یہ جانور انسان کو جن جانوروں سے اللہ نے معنوس کیا جو صحابہ اکرام پالتے تھے جو انبیاء اکرام پالتے تھے وہ جانور ہیں اونٹ آپ کبھی کسی جنگل میں اونٹ چلتے ہوئے دیکھیں ہم تھر گئے تھے اونٹوں کے غول کے غول دیکھ کے ایک الگ سی روحانیت کتوں کو دیکھ کے کبھی یہ روحانیت محسوس نہیں ہوتی ممکن ہے کوئی کتہ پالنے والا میرا بیان سن رہا ہو کہ ہمیں تو بڑی روحانیت نظر آتی ہے چھے کتے لائن سے جا رہے ہیں آپ کو اگر نظر آ رہی ہے اس کا مطلب آپ چینج ہو چکے ہیں اسلام چینج نہیں ہوا آپ کے فطرت مس ہو گئی ہے جس جو آدمی نیچر پہ ہو بالے ہوتے ہی نکاح کا دل کرے گا اس کا لڑکیوں کی طرف طبیعت مائل ہوگی جو گندہ ہو وہ کدھر جائے گا وہ لڑکے کی طرف جائے گا دوسرے آدمی کو گھن آ رہی ہوگی بے غیرت کو بے شرم کو دیکھو کیا کر رہے ہیں دوسرے کو گھن آ رہی ہوگی یار یہ پکڑا گیا ہے کس کام میں پکڑا گیا ہے گھن آ رہی ہوگی اس آپ کو گھن آ رہی ہے اس کو نہیں آ رہی تب ہی تو اس نے ایک کام کیا ہے نا تو اب بتاؤ آپ گندے ہو یا وہ گندہ ہے وہ آپ کو گندہ کہے گا کہ یار اتنا اچھا ہے یہ عورت تمہیں اچھا نہیں لگ رہا سبکتگین صاحب کتنے اچھے ہیں میں اپنے اپا کی بہو بنا رہا ہوں اس کو یورپ پہ تو ہونے لگا ہے نا میں بتاتا ہوں بار بار یورپ میں جب بیٹا کہنا اپا میری شادی کر دو تو پوچھتے ہیں میل سے یا فی میل سے یہ سسٹم ابھی وہاں چلنے والا ہے تو ہم اس کو لطیفہ سمجھتے ہیں لیکن وہاں یہ ایک چیز کومن ہوتی جا رہی ہے تو اب آپ بتاؤ اسلام برائی ہے انہوں نے برائی کو پروموٹ کیا ہے یہ تو نیچر تھوڑی ہے یہ کوئی جانور یہ کام نہیں کرتا تو یہ بات صرف میں یہ دماغ میں بٹھانے کے لیے کہ انسان جب الٹا ہوتا ہے تو اسے ہر چیز الٹی نظر آتی ہے اس کا حل یہ نہیں ہے کہ سب چیزوں کو الٹا کر دے اس کا حل یہ خود سیدھا ہو جائے کسی کو سب اکتگین اچھا لگ رہا ہے تو بھائی اس کو خدا کا واسطہ اس سے تعلق چھوڑ کے خود سیدھا ہونے کی کوشش کرو جو نیچر ہے تمہیں وہ اچھی لگنے لگے گی تھوڑے دنوں میں کوئی بھنگی ہے جس کو نہانے کا دل نہیں کر رہا اس کو یہ نہیں کہ سب کو میلہ کر دے وہ اس کا طریقہ یہ ایک دن اس کو سرویس سیسیشن لے جا کے تحضاب سے نہلاو بار بار نہلاو خوشبویں چھڑکو تھوڑے دنوں میں اس کو صفائی اچھی لگنے لگے گی اس لیے جو لوگ کتے پالتے ہیں بلے پالتے ہیں ان سے میں کہتا ہوں کچھ دن اونٹ بکریاں بھیڑ مرگیاں پال کے دیکھو میرے دوست ہمارا یہ شاگرد کہہ رہا تھا کہ آج مرگیوں پہ بیان ہوگا میں نے اس ہفتے مرگیاں بدخیں خریدی نا کہہ رہا ہے آج ہو نہیں سکتا مرگیوں پہ بیان نہ ہو میں نے کہا نہیں ہوگا آج کوئی ٹاپیک ہی نہیں ہے لیکن یہ اس لیے نہیں ہوا کہ میں نے رکھی ہی وہ اتفاق سے اتفاق سے